اہی ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس سروکار خید میں پانی لگاتے سمیں کسان کی ہوئی موت پولیس نے شف کو بھیجا پس ماتم کیلئے بجلی کمچاریوں نے بقائداروں سے کی ہے مارپیٹ مسلم سماج نے مارپیٹ کا جتائے ورود دو دیوسی اٹل سواست ملا تین کا آئیجن میلے میں اپلد کرائی گئے نشل دوائیں اور چانچ جلتکاری نے جن سنوائی اجکاریوں کو ترہیت نستارن کے دیا دیش سڑک حادثے میں سولاس جوان شہید عام ناغرکوں نے جوانوں کو دی سردھانج لی نوشگر آپ دیکھنا ہے پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے پور پدار منتری اٹل بحاری باجپے کے جنتی کے اپلکش میں تیسری بار اٹل سواست میلہ کا آئیجن کیا گیا ہے بتا دیں کہ اس میلے میں سرکاری اور نجی اسپتالوں کے وششگ بھی موجود رہے اس میں مریضوں کو نشل پرامرش اور نشل دوائی بھی جانچ بھی اپلکت کرائی گئی اور دیویانگ جنوں کے لیے نشل اپکرن کے ساتھ ٹائس سائیکل کا بھی ویترن کیا گیا اس دوران مکہ منتری یوگی ادتنات اور ڈیپٹی سیم بجی سپاٹا کے ساتھ باجپاہ نیتا نیرہ سنگھ سمیت کئی لوگ موجود رہے سرکاری اور نجی اسپتالوں کے سیویر لگ چکے ہیں اور مریض جو ہے وہ نشل کے جانچ اور پرامرش کے لیے سیویر کیمپو پاؤزنا شروع کر دیا ہے آئیے تو آئیے نشل پتالوں کے سیویر کیمپو کی جانکاری لیتے ہیں کچھ لوگوں سے باتچیت کریں گے سر اٹھا سواس میلے اپنے ہاں پہ سیویر لگایا ہوا ہے کیا کچھ لوگوں کو دی جا رہی ہیں ایک چلی ہم لوگ سینٹر فار نیورو سائنسز ڈ ٹراما سینس آس پیٹل سیکٹر پچھی سندرہ نگر سے ہمیں ہم لوگوں کا ایک چلی نیورو سرجری سینٹر ہے اور نیورو سائیکیٹری نیورو فیجیشن آفیلیبیل رہتے ہیں چھو بیس گھنٹے ڈاکٹر آشوک نیرالا ہے ڈیویرے سرجین مللہب انڈوسکوپک اور مائکروسکوپک نیورو سرجری کے بسیشگ ہیں تو اس سواسط میلے میں ہم لوگوں نے اپنا نیسول کیمپ لگا رکھا ہے جتنے نیورو سرجری سے سمبندیت مریج ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں ہماری سمائے لے رہے ہیں ساتھ میں ہم لوگوں کی ٹیم فیزیو تھریپی کی ہے ڈاکٹر ریادو صاحب ہیں اور ان کی بھی ٹیم ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں اور اس پرکار سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ہیں کس پرکار سے ڈاکٹر ہیں مریجوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ ساکیں سن رہے ہیں اس ڈاکٹر MEلے میں لگتار جو ہے ڈاکٹر ڈاکٹر سے باتچیت کرتے ہیں کیا کچھ سول کی پر Ôمرس اور دوائی یا موہیا کرائی جا رہی ہیں سر اٹر سوان سویلہ میں کیا کچھ آپ لوگ کی طرف سے پرامرس یا نسل دوائی موہیا کرائی جا رہا ہے ایسا یہ آئیس بیباد کی یہ ہونٹ ہے یہاں پر یوگ کے مادیم سے بیماریوں کا علاج اور اپچار کیا جا رہا ہے جیسا کہ مانتے ہیں کہ موٹاپا ڈائیوٹیج جوڑوں کے دار اور ادھر روگ میں کبھ ڈائیوٹی کا بھی ٹیٹمنٹ یوگی ٹیٹمنٹ کے مادم سے کہہ آتا ہے ہمارے بیچ میں ڈاکٹر یعنیل جیگیا سو بل یوگی سیسے کے بلناپور ہوسپیٹر ہمارے دوسرے چکسک ہے یوگ ڈاکٹر ویرجیندر شنگ جی پرتاب سنگ جی اور نیکسٹ ہے ڈاکٹر ویرجیندر شنگ جوڑوں کے پاس آ چکے ہیں اپنے ڈاکٹر کے لیے اس سمیں ہمارے پاس 36 مریض آ چکے ہیں جن کا ہم لوگوں نے باقیدہ یوگی ٹریٹمنٹ پروسیجر کے تحت کرایا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کو گھر پہ بھی ایسے کرنا ہے اور اس سے جو ہے بینہ دوائیوں کے آپ سوست رہ سکتے ہیں دوائیوں کا سہارا کم سے کم لینا پڑے گا تو یہاں پہ تو یہاں پہ آئیوس بیوہ کے دورہ جو ہے ایک سیویر لگا گیا جہاں پہ لوگوں کو جو ہے یوگا کے دورہ ٹھیک کرنے کے پرکیہ چل رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ان کو جو ہے یوگا کے جریعے بتایا ڈاکٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے جانے آنے کے لیے بڑی ہے رہتے ہیں جانے آنے کے لیے بڑی ہے رہتے ہیں اس کے پہلے آپ کے پاس کوئی ٹرائی سیکل تھی آج آپ کو ٹرائی سیکل ملی ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو بڑی ہے لگ رہا ہے بڑی ہے لگ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیبیانگ بھائیوں کو جو ہے اس میلے میں ٹرائی سیکل کا بترد ہوا ہے ہمارے بہت سارے بھائی موجود ہیں میں اپنے صحیحگی سے کہوں گا کہ ان کو دکھایا جائے اس اٹرن سواس میلے میں دیبیانگ لوگوں کو ٹرائی سیکل کا بترد کیا گیا ہے جو کی ایک بہت ہی اچھی پہل ہے سرکار کے دوارہ لوگوں کے دوارہ اس سواسط میلے کے دوارہ جو ہے مریجوں کو نسل پرامرس جانچ کے علاوہ جو ہمارے دیبیانگ بھائی ہیں ان کو ٹرائی سیکل کیا جارہا ہے میں اپنے صحیحگی سے کہوں گا کہ جتنے لوگ کو ٹرائی سیکل بہترد ہوا ہے ان کو دکھایا جائے ان کے پتی جہاں کہیں کہ وہ منز کے پیسے پہنچ جائیں ان کا ان کی وہاں پر پرتیخشہ ہو رہی ہے ہمارے بیٹ پر اممہ کائیسا لگ رہا ہے ٹرائی سیکل پا کے اچھی ہے بہتر ہے آپ کے پاس اس کے پہلے کوئی ٹرائی سیکل تھی کامر بھی بہتر ہو گئے چل نہیں پاتے کون دیا آپ کو ٹرائی سیکل ہم تو معلوم رہا ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں اب اچھا لگ رہا ہے ٹرائی سیکل پا کے اب آپ اس کو چلا کے جا سکیں گے آرام سے ہاں بیٹا ہاں تو کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو دبیانگ بھائی بہن ہے ان کو ٹرائی سیکل ملنے کے بعد ان کے چہرے میں ایک الگ سی خوشی ہے کیونکہ ٹرائی سیکل ملی ہے کافی دکت ہوتی تھی ان لوگ کو جیسے ہم لوگ سامان طریقے سے چلتے دوڑ لیتے ہیں لیکن ہمارے دبیانگ بھائی کو کافی دکت ہوتی تھی لیکن اب اس ٹرائی سیکل کے وطر کے بات سے جو ہے ان کی دکت تو جو ہے کافی آسان ہو جائیں گی تو ایک ہرس اور ان لوگوں میں ایک ٹرائی سیکل کے وطر کے بعد مریض کو بلکت کر رہی ہے ہمارے یہاں بسکلی یہ دیکھا جا رہا ہے ہمارا سینس ہسپٹل کے طرف سے جو ہمارے یہاں پیرالیسیس برین ہیمریز یا کسی پرکار کی نصف سمبندی جو بھی دکت ہوتی ہیں اگر بات کے جائے تو کافی کم لوگ جو اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں تو فیزیو تھرپی کتنا ایمپورٹنٹ ہے جیسے نیوری سلیٹر کیسے میں کبھی ایسا ہوتا کہ فیزیو تھرپی کی وجہ سے چیزیں صحیح ہو جاتے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے فیزیو تھرپی کافی ایمپورٹنٹ ہے اگر سٹوک کا پیشنٹ ہے بیداو تھرپی اس کو بیٹھنا یا اس کو بیٹھنا ان ساری چیزوں کے لیے ہم کو فیزیو تھرپی کرانی جروری ہے اگر بیداو تھرپی اس ٹوک کے پیشنٹ کی ریکوری یا بیک پین کے ریکوری یا سروائیکل کی ریکوری میں پرگلم ہوتی ہے اس میں پیشنٹ اگر تھرپی لیتے ہیں تو ریکوری جلدی ان میں مل جاتی ہے فیزیو تھرپی میں لوگوں کی جاگ روکتا بہت کم ہے تو کیا کچھ کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ فیزیو تھرپی میں زیادہ جانا جانے اور فیزیو تھرپی کی ذریعے علاج کرا گی ٹھیک ہے فیزیو تھرپی کے بارے میں جیسے نیرو کے ہم یہاں پہ فیزیو تھرپی جرور ایڈوائز کرتے ہیں اگر کوئی نیوروجکل کیس ہے یا سروائیکل کا کیس ہے یا سٹھوک کا کیس ہے تو ہم جرور فیزیو تھرپی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں اور جو بھی ان کے پروبلم ہوتے ہیں ان کو ساری مسینے ایک ومنٹ ہم لگاتے ہیں اور کچھ ایکسرسائیز بھی انہیں بتائی جاتی جنس ان کو ریکووری جلدی مل جائے تو یہ سینس کی طرف سے سینس ہوسپیٹل کی طرف سے یہ کیمپ لگا ہے لگایا گیا ہے نیرو کا ہوسپیٹل ہے جہاں پہ فیزیو تھرپی کی بھی پوری پرکریہ ہے اور یہاں پہ مری جا رہا ہے نسل جاج کر رہا ہے نسل پرامرس لے رہا ہے اگر کسی کو نیرو کی دکت سے تو وہاں آ رہا ہے جاج کر رہا ہے نسل پرامرس لے رہا ہے ساتھ ہی اور بھی کیمپ جو ہے اور بھی ہوسپیٹلوں کے دوارہ کیمپ لگائے گئے ہیں ساٹھ فیشدی سے ادھک سرکاری ہوسپیٹل ہے اور چالیس فیدی قریب جو پرائیویٹ ہوسپیٹل ہے وہ اپنے نسل کیمپ اور جانچ جو ہے لگائے ہوئے ہیں کیمپ میں نسل جانچ اور نسل پرامر جو ہے ڈکٹروں کے دوارہ مریج کو دیا جا رہا ہے تو اٹل سواست ملا اسی لیے ہے کہ لگتار تیسری بار سے یہ آجت کہہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ نسل کو جو ہے اپنی جانچ کرا لے اور نسل جو ہے ڈکٹروں سے پرامرس لے لے تاکہ وہ سواستلاب لے پائیں کیمرمنٹ صدیر کے ساتھ میں ڈکس آئی پرائیم ٹی وی لکھنو آج چیت کے لیے موجود ہے نیرہ سنجی آج اٹل سواست ملے کا جو ہے آجوں کیا جگہ ہے اٹل جی کی جہنتی کے بلوش میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہ ہماری ہمارے سنستھاپک اٹل ویہری باجپری جی کو شردھانجلی ہے اٹل سواست ملہ پچھلے تین ورشوں سے لگاتار انتیم سیڑی پہ بیٹھے ہوئے ویکتیوں کی چنتہ کرتے ہیں ان کو سواست سویدھائیں دینے کا کام کر رہے ہیں یہاں کا شاشن پرشاشن پرتیک بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ اس میں سمبلت ہوتا ہے اور پچھلے دو ورشوں میں قریبن سولہ ہزار سے زیادہ لا بھارتی اس سواست کیم کا لاب لے کر گئے ہیں میں سبھی کارکرتاؤں کے مادیم سے سبھی لکھنا ہواسیوں کے مادیم سے اٹل ویہری باجپری جی کے سویچڑوں میں شردنجلی ارپیت کرتا ہوں سر کل جہنتی ہے اٹل جی کی اور آج میڈکل کالیج کے کنونسن سینٹر میں کارکرم آبیت کیا جانا ہے اٹل جی کے بار میں کوئی ایک بات جو آپ کی ہردے کو چھوٹی ہو اٹل جی کی پوری جیون گاتھا ہی اپنے آپ میں پریڑنا کا ہم سب یواؤں کے لیے ایک شروط ہے اٹل جی نے جیون پریانت مریاداؤں کا پلن کیا اٹل جی نے جیون پریانت راجنیتی کے اس ماپ ڈنڈ کو اسطحپت کرنے کا کام کیا ہے جس پہ چل کر ہم لوگ اس سماج اور اس دیش کی سیوہ کر سکتے ہیں اٹل جی لخنو کے تھے لخنو اٹل جی کا ہے آج ہم سب ان کو یاد کر رہے ہیں ان کے اس جن دیوس پر کوئی ایک بات ان کی جو آپ کو پریڑنا دائق لگی ہو جس کو لے کر آپ آگے بڑھنا چاہیے میں نے کہا ان کا جیون ہی اپنے آپ میں ہم سب کے لیے ایک پریڑنا کا کام کرتا ہے انہوں نے جس پرکار سے اس دیش کو ایک ویکلپک وچار دھارہ دینے کا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر ایک کار کرتا ویکتی سے بڑھ کر راشت کو مانتا ہے اور راشت سے بڑھ کر پورے برمہنڈ میں جو ہم لوگ کارے کرنے کی ایک چھمتہ رکھتے ہیں اس طرح کی پریڑنا ہم کو اٹل جی کے جیون سے ملی یہ تھی ہمارے ساتھ میرے سندھی جو اٹل سواست ملے آج اٹل جی کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اٹل جی کی پوری جیون ہی ایک جیون گاتا ہے جو کروڑو یو آؤ کو جو ہے وہ پرسائیت کرتی رہتی ہے میں بیویک شاہی کیامرامنٹ صدیر کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنا ہوں خبر اکھیمپور سے جہاں کرشی مہا ویدھائی جمنا پار فارم میں یو آؤ بھاچپا ویدھائک امن اروند گری نے چھاتروں کو ٹیبلٹ ویترت کیا ہے بتا دیں کہ کائکرم سے پہلے جلے مہا ویدھائی کے پچاریا کو ایک امرجنسی میڈیکل کٹ پتان کی اور اس کے بعد انہوں نے چھاتروں کو کرونا جیسی ویشوک مہا ماری کی واپسی کے بارے میں بتاتے ہوئے سبھی چھاتروں کو کرونا سے بچاؤ کے ساتھ سوہم کو سوست رکھنے کے آوشک جنکاری بھی دی خبر گنڈا سے جہاں عوید کچھی شراب کے بڑھتے کاروبار کو دیکھتے ہو جلہ ابکاری ادکاری کی اگوائی میں مہا ابھیان چلا گیا ہے اس دوران ایس ڈی ایم صدر اور سی او صدر کی اگوائی میں ابکاری نرکشک ٹیم نے خیتوں اور گھروں پر کچھی شراب کی سڑکوں دھتکتی ہوئی بھٹیاں ملی ہیں جس کو ابکاری کی ویواغ نے موقع پر نشٹ کر دیا کی آج صبح جو ہے تڑکے ہم لوگوں نے ایک یہاں رانی پھرووا ہے ایک رادھے پھرووا ہے دو جگہ ہم لوگوں نے سنجیو پھروپ سے سی او سی ٹی تھی ہمارے ساتھ اور آپکاری بھیواغ کی لوگ تھے سب لوگوں نے چھاپے ماری کریں اور وہاں پر لبک پانچ چھے کریں بھٹیاں ملی جو سرا بنا رہے تھے اور لبک دربارہ ڈرکٹل کے اس پاس لہن جو ہے کھیتوں میں کانگاڑ کر کے رکھے تھے اور کافی مہترہ میں بری بنائی سرا بھی تیاد بلی ہے تاری ایک دو لوگ کو ایک لوگ کو جو ہے پکڑ کر کے لائے گیا اس میں جو ہے آپکاری بھیواغ والے پوشتاج کر رہے ہیں اگر وہ صحیح ملے وہ ان کا جبکہ کہنا تک نہیں سام تو یہاں داتوں کر رہے تھے کھڑے ہو کر کے لیکن ایسا ہے وہ سمجھ دادمی ہے ایسا لگتا ہوئی تھا تو اس کو پکڑ کر لائے گیا خبر علیگر سے جہاں سودکھوروں سے پریشان ویکٹی نے اپنے جان کو خطرہ بتایا اور تھانے میں تحریر دی ہے بتا دیں گی پیڑت نے سودکھوروں سے کافی ڈر بنا ہوا ہے وہیں پولیس کی تحریر ملنے کے بعد جو ہوا پولیس کے معاملے میں جانت پرتاز شروع کی اور بھروسہ دلائے کی جلد ہی سودکھوروں کو گرفتار کر ان کے خلاف کروائی کی جائے گی یہ انہوں نے میسے چالسائی سے لائٹی ڈلوائی تھی اپنے پاس اب انہوں نے دو لائٹی ڈالی تھی انہوں نے چار لکھ رکھتی ہیں اور اپنے چابلوں کے کام میں لگا لیتے ہیں میری لائٹی اٹھا اٹھا گیا اب مجھ سے کہیں لاؤ پیسے لاؤ پیسے تو یہ دمانگی کی طور سے میرے گھر پہ جاتے ہیں اور ایسے سے مسئلہ یہ کرتے تھے میرے بچوں کو وہ کرتے تھے اب یہ ہمیں اچھا ہزار اور چاہی ہے خبر کشینگر سے جہاں پولیس ادھک شک اپر پولیس ادھک شک کے اپراد اوام اپرادیوں کے خلاف چلائے جا رہے ابیان کے تحت پولیس نے پٹی نہر کے پاس تین شاتیر ابیقتوں کو گرفتار کیا ہے اور ابیقتوں کے پاس سے دس موٹر سائیکل اوی تمنچہ کے ساتھ سار زندہ کارتوس برامت کیا ہے بتا دیں کہ پولیس نے برامت ہوئی واہنوں کے سمد میں گہرائی سے چھانوین شروع کر دی ہے جنپک کشینگر میں تھانا کھڑڈا سرویلانس ٹیم سائیبر ٹیم اور سوات ٹیم نے ایک ساراہنی کار کرتے ہوئے انتر راشتری اور انتر جنپدی بائیک چوروں کے ایک گیاں کا کھلاسہ کیا ہے جس میں تین امیوکتوں کے گرفتاری کی گئی ہے ان کے نام جتین سہانی کرشنا کشوہا اور عبدالگنی انساری ہیں ان کے پاس سے الگ الگ جگہوں سے چوری کی گئی دس بائیکوں کو برامت کیا گیا ہے اس کے علاوہ تو اویت تمنچے برامت کیے گئے ہیں اور بارہ ہزار روپے نگت برامت کیا گیا ہے ان کا اپرادک اتحاص بھی رہا ہے اور ان لوگوں نے مہراج گنج دیوریہ کشینگر اور نیپال ان جگہوں سے بائیک چوری کی تھی اور ان کو الگ الگ جگہوں پر بیچا گیا تھا ابھی تک دس بائیکیں برامت کی گئی ہے آگے کی برامتلی کی کاروائی جاری ہے اگرم بیدک کاروائی کی جاری ہے خبر باندھا سے ہے جہاں کھیت میں پانی لگاتے سمائے ٹھنڈ لگنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی موت کی خبر سنتے ہی پرجروں میں کوہرام مجھ گیا جس کے بعد سوچنا پاکر موقع پر پہنچی پولیس تھے شیف کو قبضے ملے کر پوش مارٹم کیلئے بھیج دیا موسیقی خبر آئے بریلی سے جہاں وش ہندو پرسد بزنگ دل کے تطوردھان میں پتھان مووی کے ویرود میں جس نے ہمارے بھگوہ رنگ کی جھنڈے کا اپمان کیا ہے اور فلم کی ابنیتری کا پتلا دہن سپر مارکٹ میں کیا گیا جس سے بڑی سنکھیا میں بزنگ دل کے کارکرتہ موجود رہے بزنگ دل کے جلا سنیوجک پنکرج مشاہ نے کہا کہ ہمارے بھگوہ جھنڈے کا اپان کتائی برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ فلم اندسٹری دورہ لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مووی کو ہم شہر میں لگنے نہیں دیں گے اس مووی کے ویرود میں کارکرتہ ہمارے سڑکوں پر تریں گے ہمارے بھگوہ کا برداشت ہی خبر آئے بریلیس ہے جہاں بیتی رات ایک سکھ شخص امیت پٹیل کے گھر میں بے خوف چوروں گھر تالہ توڑ کر گھر میں رکھے نگدی واج جولی پر ہاں صاف کر لیا ہے بتا دے کہ سکھ شخ پتی پتنی دونوں اپنے پیترک نواز گئے ہوئے تھے جب صبح آ کر واپس دیکھا تو گھر کا سارا سمان بکھرا پڑا ہوا تھا جس کے بعد پیڑی سکھ شخ نے آرن فانن میں پولیس کو سوچنا دی وہی موقع پر پہنچی پولیس جات میں جھٹ گئی میرا نام پونم چادری ہے میں ملک مو کے میں رہتی ہوں میں سرودین اگر میں اپنا گھر بنواز رہی تھی اور میرے گھر میں میں برہس پہ جوار کی رات چوری ہوئی میں سکر کی رات میں ساڑھے نو بجے رات جوائی تو میں نے اپنا گیٹ کھولا تو لائٹ آن کی تو میرے پورے گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور میرا گھر کھلا ہوا تھا سر کافی اندر گیا تو میرا انڈکشن میرے ساری سامانی بکھری ہوئی تھی میرا بیٹ پورا ستویز تھا سر کچھ کیس تھا کچھ والیس تھی اور سر انڈکشن وغیرہ دو پولیس انگل آئے تھے ان کے ساتھ ہی ہم اندر انٹری کیے ہم پھر باہر رکے بھی جب وہ لوگ آئے ہیں میں نے ایک سو بارہ بھی کال کیا جب وہ لوگ آئے تب ہی ہم ان کے ساتھ ہی اندر گئے پورا پھر اس کے بعد جب وہ لوگ گئے تب ہی آج سبہ ہم نے سنڈے کی سنڈے کی سبہ آج ہم نے سب کچھ ابھی ابھی سب سہی کیا اترپدے سرکار کے منتظر شکتی ویباق سوطن دیف سنگھ رائے بریلی پہنچے جہاں انہوں نے اٹورہ گاؤں استید بابو پنڈیت رامیشور پسات دیویدی مہاویدیالے میں سوامی ویوکہ نن یوہ شکتی سسکتی کرن یوجنا کے تحس سمارٹ فون کا وطرن کیا اس کائکر میں مک اتی کے طور پر بھاگ لیا گیا اور چھات چھاتروں کو سمارٹ فون وطرن کیا گیا وہیں اس دوران سوطن دیف سنگھ نے کہا کہ عدو نکتہ کے دور میں چھات چھاتروں کو سرکار دورہ مہیا کرائے جا رہے اسمارٹ فون چھات چھاتروں کے لئے جیون میں پتلاو لانے کا کام کریں گے اور مکہ منتری ماننی یوگی ادیتنات کی سرکار سکشہ شیط میں یوجنا چلا رہی ہے جس کا لاپ چھاتروں کو برابر ملتا رہے گا خبر اوریہ سے جہاں سمپورت تھانہ سمدھان دیوز پر ای ڈی جی بھانو بھاسکر نے اکبرپور کتوالی کانپور دہات اور اجیت مل کتوالی کا اوچک نرشن کیا ہے اور عدکاریوں کو صدار ہیتو عوشک نردیش بھی دیئے انہوں نے اس دوران ایک کے چھتروں میں آنے والے فریادیوں کی سمسچیاں کے سمدھان کے لئے پولیس عدکشق اور جلادکاری کو نردیش جاری کی ہیں ساتھی انویبھاغوں سے جڑی کسی بھی سمسچیاں سے سمبندیت عدکاریوں سے توریت نستارن کی چندکاری بھی دی پر ای ڈی جی سر اوچک نرکشن کر رہے ہیں سبھی جنپدوں میں کی تھانہ دیوز کس پرکار سے سنچالک کیے جارہے ہیں تو سر اجیت مل آئے تھے تو میں نے آکر دیکھا ہے ابھی اور اس میں ابھی دس پرکرن پرابت ہوئے ہیں ہلکال ایک پال اور راجس کی ٹیمیں اور بھی آئی ہیں ان سبھی کو پولیس کے ساتھ ٹیم بنا کے موقع پر روانہ کیا جارہا ہے کچھ پرکرن نستارن یوگی ہوتے ہیں کسی کسی میں مقدمے لکھے ہوتے ہیں تو اس میں نیرودھاتمہ کاروائی کے لئے بتایا جائے گا اور جو آپسی سمنوے سے سموات سے جو جو نستارن ہو پائیں گے ان کے نستارن کا خون تب راس کے جائے گا سمدھان دیوز تھانہ دیوز ہے اس کے تحت جو ہے کھوٹوالی اجیت مل اس کے پہلے کھوٹوالی اکبرپور کانپور تیہات اور کھوٹوالی رنیا کانپور تیہات کا اوچک نرکشن کیا گیا ہے جہاں جہاں سدھار کیا اوچکتا ہے اس سمن میں آدیش کو نگت کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس بات کا جوڑ دیا گیا ہے اور اس میں سب سے ضروری ہے کہ لوگوں کی بات سن کے اور اس کے بعد ستھلیے ملکشن کرے ہیں ورش عدکاری اس سمن میں پولیس عدکشہ کو جلا عدکاری دونوں کو بتایا گیا ہے ابھی دونوں دوسرے تھانے پہ ہیں خبر علیگر سے ہے جہاں بجلی بلکہ کرمچاریوں نے بقایا بھکتان نہیں کرنے پر ایک ویکتی کے ساتھ مارپیٹ اور داری اکھار دی ہے پیڑت محمد راشد نے بتایا کہ نئے گھر سے بجلی بلکہ قریب بیس ہرار روپے بقایا تھا عدکاریوں کو بینامہ کرنے سے پہلے بکتان کرنے کی جانکاری دی لیکن انہوں نے عوید وصولی کی مانگ کی اور مارپیٹ کرنے لگے مسلم سمدائے کے لوگوں نے تھانے میں جائی مارپیٹ میں شامل بجلی بیواغ کے لوگوں کے خلاف تھانے میں مقدمہ درجکرا نیائے کی گوہر لگائی ہے اس دوران مہر اددین اسلام حاشمی علی حسن رئیس محمد شمیم اپستیت رہے یہ آئے تھے کچھ لوگ میرے پاس بجلی کے بل کے لیے میرے مکان پہ اس پہ بجلی کا بل بکایا ہے یہ میرے نام ابھی ہوا نام مکان تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نکم مکان نام ہونے کے بعد میں اس کا بجلی کا بل جمع کر دوں گا لگ بک بیس آر روپے کاس پاس کریں کنیکشن ہے اور لیٹی یہاں پہ اور اس کے بعد میں انہوں نے میٹر اکھاڑا اور میٹر کی ڈوری بھوری کاٹ کے وہ اپنے ساتھ لے جانے لگے میں نے ان سے بہت التیزہ کری بہت میں نے بہت رکویسٹ کری کہ میرے مان جاؤ میں یہ بل جمع کر دوں گا لیکن ان لوگوں نے یہ آٹھ لوگ تھے اس میں ایک نیرز برما ہے اور ستیم بھارتی سونو برما سونو سرما چودری و انہیں آٹھ لوگ تھے بائیکوں پہ آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت بتتمیزی کری مارپیٹ کری یہاں تک کہ میرے ڈالی کے بال بھی ان لوگوں نے اکھاڑ دیئے انہوں نے یہ بجلی بیوگا والوں نے سریاں گلت کام کر آئے ان کے نام میٹر تھا انہوں نے یہ بل مانگ نے آئے ادھکاری ادھکاریوں سے انہوں نے روگیسٹ کری کہ بھئی آپ تھوڑا سے ہمیں سمجھتے تو ہم آپ کا بل چکتہ کر دیں گے انہوں نے نیا مکاں لیا ہے مکان پچھلے جو جس نے بیکا ہے اس کے نام ہے انہوں نے انہوں سے بات کری کہ وہ چکا گئے اور یہ مانے نے انہوں کے ڈالی کے بال ملد پکڑ لیے اور ڈالی کے بال کھیچ لیے اور جو سارے لوگ تھے انہوں نے بہت مارپیٹ کری ان کے ساتھ میں یہ ڈریں سہمیں ہیں یہ ڈر کے ہمارے تھانے میں ہی نے گئے اور ان کے خلاف اور انہوں نے تحریر دی دی ان کے نام خبر ہردوئی سے جہاں اپکاری منطری نتین اگروال گاندی بھون میں اوجیت ایک کائکرم میں بطور مکتی شامل ہوئے کائکرم کو سمبودت کرتے ہوئے کہاں کی سرکار ضرورت مندوں کے لیے کئی یوجناوں کا سنچالان کر رہی ہے اسی کے تحت گریبوں کو مفت میں راشن باتے جا رہے ہیں انہوں نے کوویٹ پروٹوکال کا سکتی سے پالن کرنے کی جانکاری بھی دی شراب سے ہونے والی موتوں کی روکدام کے لیے اپکاری ویواغ ابھیان چلا کا جیکنگ کر رہی ہے ساتھی جنتہ سے گوونشوں کی سیوا کے لیے جاری دھن سے پالن پوشن کرنے کی صلاح اور عوارہ نہیں چھوڑنے کی اپیل بھی کی ہے کائکرم میں ویجسٹ اتتی سانسج جائے پرکاس نے کہا کہ سرکار کسان سمبان ندھی اور سمائی شادی ویواغ اور کئی یوجنا سنچالت ہو رہی ہے شیط کے پرکوب سے بچاؤ کے لیے علاو جلانی رین بسیروں کی اچھی دوستہ بھی کی گئی ہے اور میں بھی اپیل کروں گا جنتہ سے کی جو کووڈ کا پروٹوکال ہے اس کی بھی ہم لوگ شروعات اس کی کریں کیونکہ ایک جو نیا ویریانٹ جو آ رہا ہے دیش میں بھی آیا ہے کچھ لوگ اس میں ملے ہیں اور جو چائنا میں لگاتا اور پھیلتا جا رہا ہے ہم لوگ نے پہلے بھی سچیت ہم لوگ رہے ہیں اس سے لڑے ہیں جیتے ہیں اور آج بھی ہم ہم اپنی تیاری رکھ ہماری ہے ہم لڑیں گے اور اس سے جیتے ہیں پیار میں شراب کو لے کر کئی موتے ہوئی ہیں یو پی میں کیا لدیت دیئے گئے اس کو یو پی میں لگاتا اور پریبتن کا بھی ہان چلائیں گے اور ابھی اکیس تاریخ سے اس بھی ہان کی پھر سے ہم لوگ نے شروعات کری جو پندرہ تاریخ تک چلے گا پانچ جنوری تک سوالہ دن کا یہ ابھی ہم لگاتا اور سترکتا برت رہے ہیں لگاتا اور انفورسمنٹ کی کاروائی خبر گازی پر سے جہاں کتوالے پولیس سوال ٹیم کے سویوں کروائی میں انتہ جنپدی گروہ نے پانچ سرسوں کو افیم فیکٹری چورائک سے گرفتار کیا ہے پولیس ادکاریوں نے اروپیوں کے پاس سے ان جنپدوں سے چوری کی گئی دس بائی کے برامت کی اور کئی بائی کے دوسروں کو بیچنی کا جانکاری دی ہے پولیس ادکشک اوم ویر سنگھ اروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گازی پر پولیس دوارہ اپراد اور اپرادیوں کو گرفت جو لگاتار کاروائی کی جارہی ہے اسی میں ہماری جنپد کی کوتوالی پولیس دوارہ اور جو ہماری سوارٹ اور سرولینس ٹیم ان کے دوارہ بہت بڑی اپلکدی پراب کی گئی ہے ایک انتر راجیہ وہاں چور گینگ کا پردہ فاس کیا ہے جن کے پاس سے دس موٹر سائیکل پر آمد ہوئی ہے اور ان میں سے پانچ موٹر سائیکل ایسی ہیں جو جنپد گازی پوروے جنپد ماؤ سے ان کے دوارہ چوری کی گئی ہے جن کے سممند میں ابھیوگ بھی پنچگرد ہیں خبر پریاغراس ہے جہاں دو دوستی دورے پر چل ہے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد ماؤرے نے سرکیٹ ہاؤس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتاؤں سے ملاقات کی ہے تیوینی کے سنگم ٹٹ پر ماں گنگا کی پوجہ ارچنا کی اور چھے جنوری کو وشک کی سب سے بڑے ماں گمیلے کی تیانیوں کا جائزہ بھی لیا کرونا کے بڑھتے پرواہ کو دیکھتے ہوئے کوویڈ گارڈ لائنز کا سکتی سے پالن کرنے کی نیجدیش بھی جاری کیے انہوں نے سواجوادی پارٹی کے راجشتی ادھرکس اکلے سیادوں کے نیویش پر بیان اور راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کیا لوشنا بھی کی ماں گمیلہ چھت کے نیرچھن کے کارکم کے دوران جو یہاں دیکھنے کو سب ملا ہے تیادیاں کافی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور چونکہ میلہ چھے جنوڑی سے پرارم ہو جائے گا ابھی دس دن کا سمیہ ہے ان دس دنوں کے اندر یو دھستر پر کام کرتے ہوئے میلے میں سبھی پربند کر لیے جائیں جانے نردیش دیا گیا ہے اور آج میں ابھی گنگا مییا کا یمنا مییا کا سرسوٹی میہ تیویڑی مییا کا پوزن بھی کر کے آیا ہوں پراتھنا بھی کیا ہوں کہ میلہ ساکوسل سمپن ہو کرونا کی چنوٹی بھارت میں پرویش نہ کرے میلے میں پرویش نہ کرے ایسی پراتھنا بھی کیا ہے اور ہمیں بشواس ہے کہ بھب اور دب میلا بھی ہوگا آبیرل اور نرمل گنگا مییا کا پروہ بھی خبر دیوریہ سے جہاں پکڑی بازار گاؤں میں ایک میلہ نے جبرن زمین قبضہ کا عروپ لگایا ہے پیرتہ نے تھانے میں خلنتہ دیوی پر زمین قبضہ آنے کا مقدمہ دج کر آیا اور کہا کہ پیتہ کی مطر سے ہمارے پہلے میرا نام زمین لکھوا دی گئی تھی پیرتہ نے پولیس ادھکاریوں سے مل کر نیائے کی گوہار بھی لگائی ہے جیسے کہ پیتہ جی تھے تو ہمارے گنج بجید میں دوسرے کے لکھ دیئے تھے چار سال میں وہ مر گئے ہیں چار سال میں اس کے بعد میرے نام سے ہو گیا تو اس کے جب جستی کر رہی ہے میرا جمین کھالی نہیں کر رہی ہے سالانتہ ہے کہاں کرانے والی ہے پکڑی کا ہے نوازہ پڑکے خبر فتح پور سے جہاں کوٹ رلوہ میں ہوئی لاکھوں روپے کی چوری کا خلاصہ کیا ہے اور واردات میں شابل آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور آروپی سے چوری کے سمان کی برامد کے لیے پولیس ادھکاریوں نے بتایا کہ پڑوسی یوک نے ہی رات میں اندھیرے کے موقع فائدہ اٹھا کر چوروں کی واردات انجام دیا تھا پولیس نے آروپی یوک کو نائی خراست میں چیل بھیج دیا ہے سنیتا ہے جیون نکارت بھگ گیا ہے انہیں فروسی کے آدمی ہے اس کا نام نین سنگھ ہے میرے سسور دیکھا ہے وہ بھگ گیا خبر آئی بریلی سے جہاں جلادکاری مالا سرواستوں نے سمپونڈ تھانا سمدھان دیوس پر جگت پر تھانے میں فریادیوں کی سمسیوں کو سنوائی کی ہے اور سمدھد ادھکاریوں کمچاریوں کو سماسہ کے نسپکش نستارن کے لیے جلادکاری سے شکایت پتر کے نستارن کی استطی جانی اور لمبت معاملوں کے بینا کسی رکاوٹ کے نستارن کرنے کی جنکاری بھی دی انہوں نے بھومی سمدھد شکایتوں پر راجیسو اور پولیس کے سیوگ ٹیم کے موقعے پر جا کر چانچ کے عدیش بھی دیئے خبر آئی بریلی سے جہاں سکیم میں سڑک حادثے میں شہید ہوئے سولہ جوان کی شہید چوک پر ایک دھج کے نیچے سدھانجلی دی گئی فوجی ناغیندر سنگھ اور دھرمین سنگھ کے نتوت میں سیکڑوں عام ناغریکوں شہید جوانوں کے نم آکوں سے سدھانجلی دی گئی فوجی دھرمین سنگھ نے کہا کہ سینک کا کوئی جاہ دھرم نہیں ہوتا جوان دیش کے لیے بلدان دیتا ہے انہوں نے شہید سینکوں کے پرجنوں کو سمان دینے کی تیشواشیوں سے اپیل بھی کی 23 دسمبر کو سکیم میں ہمارے سینہ کی گاڑی درگتنا گرست ہو گئی تھی جس میں ہمارے بھارتی سینہ کے سولہ بہادر جوان سہید ہو گئے انہیں کی یاد میں انہیں کی آتمساندھ کے لیے آج ہم لوگ رائی بریلی کے سہید چوک میں ایک اتتت ہو کر ان کو کینڈل جلا کر ہم سب اپنی سدھانجلی عرض کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں سہید چوک پر اہتت ہوئے ہیں جیسا کہ پورا دیر جانتا ہے 23 داری کو جو سینہ کے ساتھ اتنی بڑی درگتنا ہوئی جس میں ایک ساتھ سولہ جوان سہید ہوئے ہیں اور چار جوان ہمارے ابھی جو ہے اسپطال میں ہم کا اگلات چل رہا ہے جو سولہ جوان ختم ہوئے ہیں جو سہید ہوئے ہیں ان کے پجواروں کو کساس سمیدنا اور جو چار جوان ابھی گھر ہیں ان کے پر ہم لوگ دعا کر رہے ہیں وہ ہمارے چار جوان جنبی سے استرست ہو جائے ہیں خبر آئی مریلی سے جہاں کموڈیا دیس سے آئے پڑھائی کر کے واپس آئے چھات نیتک سیواستوں کا بیگ ٹیکسی میں چھوٹ گیا تھا پڑھٹ یوک نے بچراوہ تھانے میں بیگ کی گمشدگی کی ریپورٹ دچ کرائی تھانا دیکش نیران کو سواہاں نے معاملے میں کروائی کرتے ہوئے ٹیکسی چالک سے بیگ برامت کر پڑھٹ یوک کو سواب دیا ہم ائرپورٹ سے آ رہے تھے ائرپورٹ میں کہاں سے آ رہے تھے ائرپورٹ کموڈیا سے آ رہے تھے انٹرسیکٹ کامپٹیشن سے تو ائرپورٹ سے آتے ہوئے میرا بیگ ایک وین میں رہ گیا اس کے بعد جب مجھے یاد آیا تو میں پولس کے پاس وہ کیا آئیدر کتوالی میں بتایا اور پھر کتوالی ترانت ایکشن لیا سہر میں اور میرا بیگ خبر آئی بریلی سے جہاں سون برسہ گاؤں میں ستر ورشے بزرگ کا شو نہر میں تیرتے بلنے پر گاؤں میں ہلکم مجھ گیا ہے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے گامیڑ اور پرجنوں نے شو کو نہر سے باہر نکالا مرتق کے پرجنوں نے بتائے کہ لکڑی کی جر جر پھولیا سے راتری میں اننتیت ہو کر گرنے سے موت ہو گئی ہے پسلے بھی نہر میں گرنے سے ایک محلہ کی موت ہو گئی تھی پولیس ادھکاریوں نے گھٹنا کی ہر پہلو سے جانچ کرانے کی ندیش دیا ہیں گھٹنا آج ہی تھی ہماری اور بیمار رہتی تھی اور چل نہیں چل وال نہیں پاتی تھی برات میں پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور بغل میں نہر ہے اور اسے میں صبح جو اٹھکے دیکھا گیا ڈھونٹا پڑ گیا گاؤں میں دیکھا گیا ڈھونٹا پڑ گیا ڈھونٹا پڑ گیا نہیں ملی تو پھر کچھ لوگوں نے دیکھا ہے ان کے پاس میں ان کا کپڑا دیکھ رہا تھا نہر میں تو پھر نکال آگیا ان کو پھر پورا معاملہ یہ ہے کہ نہر بغل میں ہے دھر کے اور دوس پہ مطلب نہر کے آنے جانے کے لیے بغل میں کھئے تھے تو پٹرا رکھ کے اسے پہ آتے جاتے تھے اور تھنڈی کا سمیں چلنا آیا اور سب لوگ اندر سو رہے تھے کوئی جان نہیں پایا تھا تو ٹائپ ٹوائلٹ ٹوائلٹ کے لیے اٹھی ہیں اور وہ انبیلنس ہو گیا تھا اسی لئے اندر سوکن پانی میں گر گئے کوئی جان نہیں پایا خبر انہوں سے جان سکم آرمی کن کاؤ ہے کہ ایک گالی سڑک حاسے کا شکار ہو گئی ہے اور سولہ جوان سعید ہو گئے جس میں ایک جوان شام کمار یادو ہلولی گاؤں کا رہنے والا تھا ہندو جاغرل منج کے پرباری منتری ویمل دیویدی کے نتوت میں جوان شام کمار یادو سمیت سبھی شہیدوں کو سدانجلی ارپیت کی گئی انہوں نے کہا کہ بھارتی سینہ دیش کی سرووچ سرووڈیک سمبانید بھی بھاگ ہے پٹیک استدیق کی سمیت دیرسواسیوں کی سیوہ کے لیے تطپہ رہتے ہیں سمیت درسواسیوں اس کے ساتھ سوڑا جوانوں کے لئے اسکوری سردانیلی کا تارکہ میں یہاں چلیا گیا ہے ہم سب سہید پرجلوں کو یہ افس کرتے ہیں اس طرح سے آپ ہمارے مہی پور پہلے نخن بھی یہاں اپر چکے ہیں ان کے ساتھ سریو ہم تب پور میں بھی جو بھی سہید ادوار رہے ہیں ان کے ساتھ سریو بھر سکھ میں ہم لوگ پڑے رہتے ہیں فلال اتر پیدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار